دوستوں اول ڈیٹ گولڈ میں آپ کا سواگت سواسطہ سمندی چرچہ میں اس وقت میں آپ کو برابر باجی کرن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور باجی کرن ہی نسکوں کی میں جانکاری دے رہا ہوں آج جو جانکاری ہے وہ بھی اچوک باجی کرن نسکوں کی ہے اور پروسوں کی ہے اور بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہے پروسوں کے لیے رامبان اچوک باجی کرن یوگ آئر ویڈک میں دیکھئے آت کل بھاگ دوڑ بھری جندگی میں اور غلط خانپان غلط شوک کی وجہ سے پروسوں میں انیک ایسی سارارک بیماریوں سے گر جاتا ہے اپنے سواست جوان کو اچھی پرکات سے چلانے میں سمت ہو جاتا ہے اسی لیے ایسے آئر ویڈک اپائی بتا رہا ہوں کہ آپ کے گرہت جوان میں کوئی بادہ نہ آئے باجی کرن ہے تو دوا تال مکھانا گوکھ روک کونچ کے بیج سپید تل اوڑت کو برابر لے کر چورن کریں رکھ لیں اور اسے دودھ کے ساتھ سیون کریں بہت ہی لابکاری ہے انو بھوت ہے یعنی کہ انو بھوت کا مطلب بہت سو نے پریوگ میں لیا تو لاب ہوا میں ایک بار اور بول دیتا ہوں تال مکھانا یہ برابر کی ماترہ لے لے میں تال مکھانا گوکھ رو کونچ کے بیج کا پاوڈر سپید تل اوڑت ان کو برابر ماترہ میں لے کر کے اور پاوڈر بنا لیں اور اسے ایک چمت صوبہ ایک چمت رات کو گائی کے دودھ کے ساتھ لینے سے بہت ہی لابدائک ہے یہ سستہ اور اچھا باجی کرن اس کا ہر ایک کے لئے ہے اب میں جن کا ویریے کم ہو گیا ہے تو ویریے کو بڑھانے کے لئے باجی کرن یوگ وہ بتا رہا ہوں بیداری کند چورن میں بیداری کند کے رس کی ساتھ بامنائیں دے کر چھایا میں سکا لیں چھے گرام چورن کو گھی و سہد برابر نہیں ہونے کی یہ میں ملا کر چاٹ لیں ستہ اوپر سے دودھ پی لیں اس کے نتے سے من سے ادھک سرارک سکتی کا بکاس ہوتا ہے یہ نسکہ آپ اپنے ویدے کی رائے سے ہی کریں کیونکہ گھی سہد کا یوگ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جتنا ڈرائیا گیا ہے وہ بات نہیں ہے ہم نے ہمارے ایک مطر کو برابر کی ماطرہ میں گھی اور شہد یہ ملا کر کے اور اس کو کھلایا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو آرامی ملا لیکن اس کو کھلانے کا جو طریقہ تھا وہ الگ سے تھا جیسے ہم نے ایک شیشی کے اندر سات گرام شہد سات گرام گائی کا گھی ملا کر کے ہلا کر کے رکھ دیا اور ماتچس کی جو تیلی ہوتی ہے اس کو اس میں ڈوبو کر کے اور نکال کے اور جیب کے اوپر یوں ایک لکیر بنا لو پہلے دن ایک لکیر دوسرے دن دو تیلی کی لکیر تو یہ بھی نسکہ اسی طرح کا ہے جو ویڈیو کو بڑھاتا ہے باجی کرن بیداری کند جو ہوتا ہے بیداری کند کا رس چاہیے اب رس کہاں سے ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا باقی جن کو اگر مل گاتا ہے بیداری کند کا رس تو بیداری کند کے ہی چورن کو بیداری کند کے رس کی سات باونہ دے کر چھائیہ میں سکا لے چھے گرام چورن کو جو شہد اور گھی برابر نہیں ہو اس کے اندر ملا کر چاٹ کر کے اوپر سے دودھ پیرے تو سارارک سکتی کا ادگم ہوتا ہے یہ کوئی بے دیکھی دیکھ رہے ایک میں کر سکتے ہیں اب میں آپ کو پورس پرابطی کے لیے سردیوں میں کھانے کے یوگ یوگ بتاتا ہوں اڑت کی دھولی ڈال ساٹ گرام پہلے گھی میں بھون لیں اور اسے ایک کلو بھینس کے دودھ میں ڈال کر کھیر بنا لیں یہ دوا ایک مہین تک لیں بہت لاب ہوگا اڑت کی دھولی ہوئی ڈال ساٹ گرام کو گھی کے اندر بھون لیں اور ایک کلو بینس کے دودھ میں ڈال کر کھیر بنا لیں یہ دوا ایک مہین تک لیں بہت لاب ہوگا اب ایک کلو کھیر دو ٹائم میں کھا سکتے ہیں ہاں اور بہن بیٹیوں کے لیے بازی کرن میں اسو گند ریش ٹین ڈکن پینے چاہیے برابر پانی ملا کر اشو کا ریش بھی تین ڈکن پانی ملا کے پینے چاہیے سات سو اتا ریش ایک ڈکن یہ تینوں کو ملا لیں ایسا ہے اسو گند ریش کے تین ڈکن اشو کا ریش کے تین ڈکن اور سات سوتا ریش کا ایک ڈکن تو تین تین چھے ایک سات ڈکن ہو گئے تو تینوں کو ملا لیں اور اس میں پچاس گرام پانی ڈال دیں اور کھانا کھانے کے بعد بہن بیٹی استری کو پلاویں ہر پرکار کی کمجوری دور ہوگی دیکھئے آپ اپنا ہی اپنا لاب مت سو سو تھوڑا بہن بیٹیوں کی طرف بھی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی کئی ترے کے انفیکشن ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں پر ان کی کون سنتے ہیں تو یہ بہت اچھا کومینیشن ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بس آپ کو لاکے دینا ہے کوئی طرح کی کمجوری ہے بین بیٹیوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے یا لکوریا ہے یا اس کے علاوہ بھوک نہیں لگتی جو بھی پروبلم ہے کوئی بھی ترے کی تو یہ باجی کرن یوگ جو ہے یہ رامبان لوائیے ان کی میں اسے ایک بار اور بول دیتا ہوں اس میں آپ کو اسو کا رشت اسو و گندہ رشت اور ساس و تا رشت یہ تین بوتلیں لے آئے یہ کوئی مہنگی نہیں ہے ڈیڈیڈ سو روپے کی بوتلیں آئے گی اور ان کو لا کر کے اسو گندہ رشت کا تین ڈکن اسو کا رشت کا تین ڈکن اور ساس و تا رشت گا ایک ڈکن ان تینوں کو پچاس گرام پانی میں ملا کر کے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ہاتھی دونوں ٹائم بین بیٹیوں کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ پلانے سے ان کی ہر طرح کی کمجوری دور ہوگی اب میں آپ کو ایک پاک باجی کرن جو ویر یہ وردک پاک ہے اس کا نسکہ میں آپ کو لکھاتا ہوں دو بار بولوں گا بہت بڑیا ہی ہو گئے ہم سالم مصری پچاس گرام اکھروٹ کی گیری دس گرام بادام سو گرام ناریل کی گیری سو گرام چاروں مغج ڈیڑھ سو گرام پشتہ بیس گرام ببول کا گون بیس گرام ناغوری گون بیس گرام کمر کس بیس گرام مل مل اٹی بیس گرام کون کے بیج بیس گرام سو یا بیس گرام ہرڈے بیہر آملا دس گرام الاشی بی دس گرام پیپل دس گرام سونٹ دس گرام خووا تین سو گرام اور گھی جیڑ سو گرام اور برا سکر پان سو گرام یہ لیں اور بادام پیستہ اکھروٹ ناریل چاروں مغج ان سب کو چھوڑ کر باقی چیزیں کوٹ پیس کے بادام گیری نکال لیں پیستہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اکھروٹ ناریل موٹا موٹا کوٹ لیں چاروں مغج بینا کوٹے رکھ لیں پہلے کھاویں تو ڈائیسو گرام گھی میں بھون لیں پہلے کھووے کو ڈائیسو گرام گھی میں بھون لیں ہلکا بادام رنگ ہونے پر ہانڈ کے سب اوسدیوں کو ملا کے مند آنچ پر بھون لیں گہرہ بادام رنگ ہونے پر کھانڈ ڈال دیں تتا کڑسی سے چلاتے رہیں تھنڈا ہونے پر رکھ لیں اور دس گرام کی ماترہ پرات کال گرم مٹے دوچ کے ساتھ سیون کرنے سے باجی کرن اور بیر یہ گاڑا ہوتا ہے یہ پاک آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں میں ایک بار اور کنٹینس بول دیتا ہوں سالم مصری پچاس گرام اکھروٹ کی گیری دس گرام بادام دس گرام ناریل گیری سو گرام چاروں مگج ڈیڑھ سو گرام پستا بیس گرام کیکر کا گوند بیس گرام ناغوری گوند بیس گرام کمر کس بیس گرام مولٹی بیس گرام کونچ کے بیس گرام سویا بیس گرام ہرڑے بہیڑا آمولہ دس گرام علاچی کے بیس دس گرام پیپر دس گرام سونٹ دس گرام کھووا کھووا ہوتا نا جو بجار میں دودھ کو رڑا کے بناتے ہیں کھووا تین سو گرام گائی کا گی جیڈ سو گرام اور بورا سکر پان سو گرام لیں اب بادام پیشتہ اکھروٹ اور ناریل اور چاروں مگج ان سب کو چھوڑ کر کے باقی چیزوں کو کھوٹ پیٹ کے پاورڈر بنا لیں ہاں ایک سیکنڈ ہاں کھوٹ پیٹ کے پاورڈر بنا لیں پھر بادام گیری نکال لیں پیشتہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اکھروٹ ناریل کو موٹا موٹا کوٹ لیں اور چاروں مگج بینا کوٹے رکھ لیں پہلے کڑائی کے اندر خووے کو دائی سو گرام گائی کا گھی میں بھون لیں ہلکا بادامی رنگ ہونے پر خانڈ کے ساتھ سب اوستیوں کو ملا کر مند آنچ پر بھون لیں گہرہ برامی رنگ ہونے پر خانڈ بھی ڈال لیں تتا کلچی سے چلاتے رہیں تھنڈا ہونے پر رکھ لیں یہ پاک تیار ہو گیا اور دس گرام سوبر دس گرام رات کو کھا کر کے اور گرم گرم گائی کا دودھ اوپر پیئیں مہینہ دو مہینہ تو یہ لکھتے ہیں کہ اس باجی کرن یوگ سے ویریے گاڑا خوتا ہے اور ویریے بڑھتا ہے اس کے علاوہ ایک یوگ اور ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی گاڑا کرنے کے لئے ہے اس سب گول سالم مصری سالم پنجا ستاوری گوکھرو تال مکھانا تودری بیج بند کونچ کے بیج تلسی کے بیج ببول کا کچھا گون اور اسو گند گون کتی رات سب بیس بیس گرام اور سپید موسلی پچاس گرام لے کر کوٹ پیٹ کر کے پاوڈر بناویں ایک چمت صوبہ دودھ کے ساتھ ایک چمت رات کو دودھ کے ساتھ یہ چالیس دین کو شیون کرنے سے بہت لاگ ہوتا ہے یہ بہت سرل ہے آپ اس کو دوبارہ سنیں اور اس کو بنا لیں اس کو نہ تو کڑائی میں بھوننا نہ کچھ اور کرنا ایک پاوڈر بنانا ہے ایک بار میں اور بول دیتا ہوں ایشب گول سالم مصری سالم پنجاز ستاور گوکھرو تال مکھانا تودری بیج بند کونچ بیج تلچی کے بیج ببول کا کچھا گونڈ اسو گندہ ناگوری گونڈ کتیرہ یہ ساری چیزیں بیس بیس گرام لے ویں اور سپید موسلی پچاس گرام لے ویں ان سب کو لے کر اور کوٹ پیٹ کے پاوڈر بنالیں ایک چمت صوبہ ایک چمت رات کو چالیس دن تک آپ پریوک کریں اٹھارہ سے ستر سال تک کے لئے یہ بہت اچھا باجی کرن اور ویر یہ کو گاڑا کرنے والا یہ یوگ ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے سوائی کڈنی کا روگی نہ لے اسے اور کسی کسی کو گمبی روگ ہو تو اپنے ویدے سے رائے کر لیں یہ بہت اچھا نسخہ ہے یہ دی آپ کہیں میں اس نسخے کو ڈسکرپسن میں لگ دوں گا جسے آپ بنا لیں تو میرا ویڈیو کے بعد میں ڈسکرپسن آپ دیکھ لی نا یہ جو نسخہ بھی بولا ہے دو بار اس کو میں پھر لکھ دوں گا آپ بنا لی نا اب اس ثمبک یعنی کی ٹائم کو بڑھانے والا باجی کرن دوا یہ نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس وغندہ چورن تین گرام اور موس لی پاک چھ گرام من من ترس دو رتی یہ ایک سمیہ کی ماترہ ہے اس سے صوبہ سام مصری ملے دودھ کے ساتھ لینے سے بہت لاہ ہوتا ہے یہ آپ بنو لیں پنس ساری سے ایک ماترہ بتائی ہے تو آپ پچاس ساٹھ ماترہ یں بنا لیں پڑیا کے اندر اس وغندہ کا چورن تین گرام اور موس لی پاک کا چورن چھ گرام تو چھ اور تین نو گرام ہو گیا اور منمن ترس دو گرام ہو دو رتی ہو گیا اس وغندہ چورن تین گرام موس لی پاک چھ گرام منمن ترس دو رتی تو کل ملا کر کے یہ دس گرام کے اندر اندر ہو گیا تو یہ ایک خوراک ہو تو اس طرح کی ایک خوراک صوبہ ایک خوراک رات کو لے کر کے چمس گائی کا دودھ پیئیں یہ کو سالیس دن کرنے سے استمبخ کے باجی کرن ہوتا ہے یعنی کی آپ کا ٹائمنگ بڑھتا ہے یہ نسکہ بھی بہت اچھا ہے آج اتنا ہی دیکھئے باجی کرن اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کو یہ باجی کرن کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کون کون سی چیزیں جڑی موٹیاں باجی کرن کرتی ہے کون کون سی نہیں کرتی ہے اس کے پہلے اس طرح کی جانکاری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے آپ میرے انبھو کا لاب اٹھائیں تو بہتر رہے گا اس ویڈیو کا ڈسکرپسن دیکھ لیں میں یہ دونوں نسکے کو میں ڈسکرپسن میں لکھ رہا ہوں آپ کو سا بنا لیں ٹینکس ملتی